موسیقی اسلام علیکم پیارے ساتھیوں میں آپ لوگ کی ہوسٹ سائمہ کنول اور خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہوں پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے سنگ اور وعدے کے مطابق میں آپ لوگوں کو بول کر جاتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نئے ستاروں سے ملاؤں گی اور آج میرے ساتھ نئے ستارے موجود ہیں ڈھیروں گپ شپ ہوگی یقیناً آپ لوگ ایک ہفتہ ہمارا انتظار کرتے ہوگی اور مجھے بھی آپ لوگوں سے ملنے کا بہت انتظار ہوتا ہے اور ناظرین آج بلکل آپ لوگوں نے ریموٹ ہاتھ میں نہیں لینا بہت اچھے فنکار میرے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر ہیں بہت کام کیا ہے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے کچھ عرصہ اور پھر آپ پاکستان کو مطلب رہ نہیں پائے پاکستان کے بغیر اور کرونا کے دوران یہاں پہ موجود ہیں اور بہتی بہتی آپ لوگوں کو یہ پروگرام آج ہم انجوائے کرانے والے ہیں ہمارے ساتھ بہتی خوبصورت ٹیم مزیشن کی موجود ہے اور میرے ساتھ سیکنڈ ہورس موجود ہے ان سے سلام لیتے ہیں اس کے بعد میں اپنے خوبصورت فنکاروں کا تعرف کراؤں گی جی عادل السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج بہت خوبصورت باتیں کریں گے ہمارے بہت سے پیارے ٹیلی ویجن سٹار مانے جانے نامبر شخص ہیں آج بہت خوبصورت باتیں کریں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بشارت بھائی ہمارے ساتھ آج پرفارم کریں گے بہت اچھا گاتیں ماشاءاللہ اور سنی بھائی بھی پرفارم کریں گے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بس چینل مدبر لیے گا جی تو ناظرین آدل کا سلام ہو گیا آدل نے میزیشن کا بھی تعرف کرا دیا اور آدل اور بشارت بھائی آپ لوگ کو خوب گانے سنانے والے ہیں اور میرے ساتھ پی ٹی وی کے دونوں پی ٹی وی کے اسٹار منجے ہوئے اسٹار موجود ہیں پہلے میں ان سے چل کے سلام لیتی ہوں میرے پاس جو بہت ہی سینئر فنکار موجود ہیں اور جنہوں نے پی ٹی وی سے آغاز کیا اور نیجی چینل پہ بے تہاشا کام کیا اور پھر آپ لوگوں کو یہ مس کرنے لگے یہ آٹھ دس سال بیج میں پاکستان کو چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے تھے تو ان سے سلام لیتے ہیں ان سے باقی باتیں خود پوچھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سر الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے آج آپ کو یہاں دیکھ کے اور میں اپنی چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت شکر گزار ہوں آپ نے ٹائم نکالا اور آپ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے چاہنے والوں کو اشد ضرورت ہے تو آپ لوگ کے اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ لوگ کی جو وائس کوالٹی ہے نا یہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو اب جائیے گا اب ہمیں ساتھ چاہیے آپ کا بس وہ کہتے ہیں نا کہ موت اور رسک کا پتہ نہیں ہوتا تو بس وہ ایک دو آزار گیارہ میں ایک بہت اچھے پورچنٹی مل گئی تھی تو میں قطر چلا گیا تھا حالانکہ وہ اس وقت میرا بہت پیک کا ٹائم تھا ہاں بالکل تو برحل وہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا میں دو آزار اکیس میں واپس آیا اور اب الحمدللہ آہستہ آہستہ دوبارہ کام شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کام شروع کریں گے میں اپنے سیکنڈ جو ٹی وی اسٹار ہیں اور بڑے خوبصورت شخصیت کے بالک ہیں ان کا تعرف کراؤں گی اور کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے انہوں نے فلم کیا ہے انہوں نے کمرشل کیا ہے انہوں نے تھیٹر کیا ہے وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ہسنے ہسانے کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوشیاں بکھیرنے کے کام کر رہے ہیں تو ان سے چل کے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا جانا مانا ستارہ شجا سمی السلام علیکم کیسے ہیں میں ویسے ہی ہوں اچھا کیسی طبیعت ہے کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا میرے خیال میں ابھی بھی آپ ریکارڈنگ سے آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے لائیو بیٹھے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کا بہت شکر گزاروں اللہ آپ کو زندگی دے اور دھیروں باتیں ہوں گی آپ دونوں سے تو آج جو میرے خیال میں میرے پاس آج بولنے کو کچھ نہیں ہے آپ لوگوں نے بولنا ہے میں نے سننا ہے تو اپنے بارے میں کچھ آپ خود بھی بتائیں اور ماشاءاللہ جس طرح سوشل ورک آپ کر رہے ہیں اور ٹی وی کو ٹائم دے رہے ہیں سنبھال رہے ہوں گے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سٹارٹ میں میڈیا لائف کی سٹارٹنگ کے بارے میں کچھ بچپن کہاں گزرا لڑپن کہاں گزرا اس فیلڈ میں ہاتھ ساتی طور پر آیا یا بچپن سے شوق تھا یا کوئی فیملی میں کوئی تھا میں ایک کیمپین رن کر رہا ہوں جو ہے میک ون تو فائی پیپل ہیپی دپریشن کے گینس کیمپین ہے اور یہ میں جب سے کوویڈ سٹارٹ ہوا ہے جب سے میں یہ کیمپین رن کر رہا ہوں اور ہماری کیمپین کا جو مشن اور مقصد ہے وہ ہے لوگوں کو خوشیاں دینا صحیح اپنی ذات سے خوشی دینا یہ بسیکلی میری ورلڈ وائیڈ جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی ریسرچ ہے جو میں نے کی ہے کوویڈ کے دریان مینوائل جو کوویڈ کے اندر ہمارے پاس اتنا سارا ٹائم تھا نا وہ ہم نے پورا سرف کیا اس کے اوپر اور یہ دپریشن کا علاج ہے تو آپ کو خوش رہنا ہے اب ہم چکے رہتے ہیں ایک اجتماعی معاشرے میں تو ہماری کوئی بھی چیز انفرادی نہیں ہے تو اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو ہمیں اپنے اطراف میں خوشی چاہیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اطراف میں لوگ ہیں وہ خوش رہیں اور ان کو خوش رہنے کے لئے کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا مفت میں نہیں ملتی نا فری میں ملتی ہے ہر کام کے لئے ایفرٹس کرنے بڑھتے ہیں اور اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کر کے آپ خوشی دیں کسی کو جوک سنا کے ایک سے پانچ لوگوں کو صرف آپ نے ہسانا ہے اس سے آپ کو ہوگا کیا جب پانچ لوگوں کو آپ ہسائیں گے تو وہاں سے باؤنز بیک کرتے ہیں ہر چیز کلتے ہو جیز ہوتی ہے تو وہاں سے جو آپ کو خوشی ملے گی وہ آپ کا ڈپریشن کا علاج ہے وہ ہی آپ کی بیماریوں کے قاتل ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پیسے بھی بچائے گا اس سے آپ کی سکسس جو ریٹ ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے کیونکہ آپ کوئی بھی کام خوش رہ کر کریں گے تو وہ کام تین گھنٹہ کا دو گھنٹہ میں ہوتا ہے اچھا آپ کی بات کاتھ vous نہیں quenhoiyet پہلے پوری بات سکس تو وہ بات یہ ہے کہ دو گھنٹے میں ہوتا ہے تین گھنٹے کا کام اور اگر آپ تینچن میں ہوتے ہیں دپریشن میں ہوتے ہیں تو دو گھنٹے کا کام آپ چار گھنٹے میں کرتے ہیں یہ تو یہ ہے میری کیمپین اس کے پہلے جو شوش میں آیا تو وہ ڈیفنیٹلی کوئی نا کوئی بیک اپ اپ ڈا مائنڈ چل رہی ہوتی ہے چیزیں بچپن سے چل رہی ہوتی ہیں مشہور ہونا ہوتا ہے یا کوئی پیسہ کمانا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے وہ سب کی کہانیاں ایک جاتی ہوتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ میں آپ پہ اگلا سوال کر رہی تھی کہ یہ جو آپ کمپینڈ چلا رہے ہیں بہت اچھی ہے اور بہت کم لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے ٹائم نکالنا یا تو لوگ آج کل اینجیوز وغیرہ چلا رہے ہیں اس طرح کام کر رہے ہیں تو وہ اینجیوز کم ہوتی ہیں نہیں دیکھیں میری جو کینٹرین میں لیکن میرا یہ تھا کہ آپ جو فنکار ہیں آپ ٹی وی کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں تو یہ کیسے خیال آیا آپ کے آس پاس کچھ ایسا اچھا کام ہو رہا تھا سب جگہ سب جگہ بسیکلی میں میں نے کبھی بھی چھوٹا سوچا نہیں میں نے جب میں انڈسٹری میں آیا تھا جب بھی میں نے یہی خواب تھا کہ انٹرنیشنل فیم چاہیے آج بھی وہی ہے لیکن پہلے انٹرنیشنل کوئی نہیں جانتا تھا اب اللہ کا شکر ہے آپ دس ممالک کے لوگ جانتے ہیں جو وہاں کی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ لوگ جانتے ہیں تو وہ سارا جو ایجنڈا ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ جب دوسروں کے لیے کھڈاک ہوتے ہیں تو خود گرتے ہیں تو جب آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے یہ آٹو ہے آٹو جنریٹی سسٹم ہے یہ اللہ کا بنائے بھائی ہمارا بنائے بھائی ان کی بات میں میں ایک چیز ایٹ کرتا چلوں بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ جو یہ کمپنیز چلا رہے ہیں بہتی قابل تحسین ہے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا امریکہ کے ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ایڈورٹ تھومس نام ہے ان کا انہوں نے ایک اپنی ویڈیو شیئر کی ہے کہ آپ اگر صرف مسکرائیں یعنی صرف اسمائل کریں تو جو آپ کی نروز ہیں اور دوسری تمام چیزیں ہیں وہ پوزیٹیف سیگنلز دیتی ہیں آپ کے رینکلز ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں کہ چودہ سو سال پہلے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکرہ کے دیکھنا بھی سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اسی طرح وضو اسی طرح نماز ساری چیزیں ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت کام ہے جسی جیسی پوری دنیا میں جو انجیوز ہیں وہ یا تو فنڈ جنریٹ کرتے ہیں یا فنڈ دے رہے ہوتے ہیں ہماری کیمپین میں ہم کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو ہم اس کی فوٹو نہیں لیتے پیل آسکار نہیں فوٹو نہیں لیتے اس کی وہ اگر کسی کی مثال کے طور پر ہمارے کسی دوست کی بیٹی کی شادی ہے تو ہم جو فنڈ جنریٹ کریں گے اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو ہم کام کرتے ہیں چونکہ ظاہر ہے تین سال سے کر رہا ہوں تو صرف چینل پر بیٹھنے سے یا اخباروں میں سے ان سے آگے چلی گئی ہے تو ورلڈ وائٹ چل رہی ہے تو اب ہم نے شورٹ فلم میں بنانا شروع کی ہیں ہم نے چودہ اگرس پر ایک شورٹ فلم بنائی پھر ابھی ورلڈ منٹل ہیل ڈے پر بنائی ہے ابھی اور چیزیں چل رہی ہیں تو وہ بیسیکل ہم اپنے ہی فنڈ سے کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے نہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو جس چیز کی ڈیڈ ہے اچھے لوگ موجود ہیں اب اتنا اچھا کام کر رہے ہوں کہ یہ میسیج دے سکتے ہیں اس چینل کے یا ہر چینل کے پلیٹ فرم سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بس خوش رہے ہیں آپ کی خوشی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ خوش رہے ہیں بس بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ختم ہو گئے کہ ایک اکٹر کو ہم نے بلایا اور اتنا اچھا کام کر رہا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا جہاں تک میں نے دیکھا ہے انجیوز بھی اپنی ذات کے لئے کر رہی ہیں یہ بھی میں اپنے لئے کر رہا ہوں کیونکہ جب میں ایک سے پانچ لوگوں کو خوشی دیتا ہوں دن میں تو ان سے مجھے خوشی جو ملتی ہے اس سے میں میرے مملک اچھے ہو جاتا ہے خوشی آپ کہیں سے اور بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو آپ بانت رہے ہو بلکل لیکن جب ایجوکیشن کے ساتھ جھڑ جاتا ہے پڑھانا شروع کر جاتا ہے اب کتنے اچھے ڈرائیور ہو ٹھیک ہے گاڑی چلاتے ہو اب گاڑی چلانا چھوڑ دو اب بھول جاؤ گے اب جتنے پڑے لکھے ہو آپ اس سے کنیکٹڈ نہیں رہتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سائمہ پوری دنیا کے اندر ایک سمپل سا لوہ ہے جو کہ لوگ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کچھ بھی کسی کے لئے نہیں کرتے ہیں نہ ہم اپنی ماں کے لئے کچھ کرتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں احسان ان کے اوپر جتاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہو کوئی بھی انسان ہے اس کے اندر ایک سسٹم لگاوا ہے کہ اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ وہی کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو اگر آپ ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہم اگر مثال کے طور پر یہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں اور میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں آپ کی مدد کرتا ہوں تو میں بھائی ہیں اور میں ان کی مدد ان کی مدد کیوں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اگر مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگے گا میں اس کی مدد بھی نہیں کروں گا اس کے ساتھ بیٹھوں گا کھانا بھی نہیں تو ہر کام میں جو کمپین کر رہا ہوں پوری ورڈ وائٹ کر رہا ہوں یہ میں اپنے لئے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پوری دنیا نے خوشی چاہیے جو میرا میں لوگوں کو جانتی ہوں میں نے چھوٹی سی کمپین میری بھی سمجھ لیں میں نے اگر آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں نے آپ کو اسلام کیا آپ نے جواب بھی نہیں دیا تب بھی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا رہتی ہوں میں کہتی ہوں اچھے لوگوں کے ساتھ تو ہر بندہ اچھا ہے برے کے ساتھ اچھا رہ گی اس کو اچھا کر دو یہ پین سی لوجہ ہے کہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ آپ اچھے رہے بندہ تو بروں کے ساتھ ہی ڈیل کرے گا اچھے بات ہے لیکن لوگوں نے کہا آپ بروں کے ساتھ یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ وہ اچھا نہیں میں کیوں رہوں میں نے آپ کو پہلے بھی جب آپ نے مجھے کونٹیک کیا تھا پہلے بھی کونٹیک کیا تھا میں نہیں آسکا تھا اور ابھی بھی آپ نے کونٹیک کیا میں نے کہا کہ میں صرف اسی لیے ہوں گا کہ آپ کو خوشی ہوگی ٹھیک ہے اسی لیے میں یہاں پر آیا اور میرا اجنڈا یہی ہے کہ ایک دن کے اندر اٹلیس ایک بندے کو تو آپ خوش کریں ایک سپورٹ لوگوں کو خوش کریں لیکن اٹلیس یہ کریں یہ ہی اجنڈا ہے لائف کا باقی ہر انسان کماتا ہے ہر انسان کھاتا ہے ہر انسان کے رشتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے جو جن ون بلیڈ ریلیشنز ہیں اس کے اندر آپ خوشی لاسکیں گے اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جتنے بھی لوگ ڈونیشنز کرتے ہیں یہ جتنے بھی ساری چیزیں کرتے ہیں نا ان کو چاہیے سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیں کسی فقیر کو نہ دیں اپنے بہن بھائیوں کو دیں کوئی بھی تکلیف ہو وہ اپنے اطراف میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو آپ بہت وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو دوست بیٹھا ہوتا ہے اس کا آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ اس کی گاڑی میں پٹرول ہے کے نہیں تو یہ کان کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھی بات چل رہے ہیں آپ سے اور جتنا بھی ٹائم ہو ان باتوں کے لیے تو کام ہی لگتا ہے داور سار آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں شجا کی باتوں سے دو سو فیصد اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے اور دیکھئے ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم حقوق قلعباد کو جو ہے احسن طریقے سے پورا کریں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ اور ہم سب کو چاہیے کہ آپ اس میں جو ریلیشنز ہیں اس میں برداشت پیدا کریں جب تک ہم برداشت نہیں پیدا کریں گے تو معاملات صحیح نہیں ہوں گا اور ہم ذاتی طور پر بھی خوش نہیں رہ سکتے کہ جب تک ہم دوسروں کے گھڑے کھوڑتے رہتے ہیں اس ہی میں کھوڑتے رہتے ہیں غلطیوں کو نظرانداس کرنا سیکھیں ایک شیر پڑھ رہا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ پڑوسی چھ بار ہچ کر چکا ہے اور دوسرا پڑوسی برابر والا دو ہفتوں سے بوکھا ہے یہ چیزیں اس کو کہتے ہیں نیگیٹیوٹی یہ چیز آپ دیکھ لیں اس کو آگے فارورڈ نہ کریں صحیح آپ فارورڈ نہ کریں کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو بنایا گیا ہے یہ ایک جال ہے یہ جو ویب ہے ایک جال ہے یہ جال اس لئے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو مفلوج کر دیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیں اچھے اور برے کا فر ختم ہو رہا ہے اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے سر کوئی بھی اپ آئی ہے کوئی بھی رشتہ ہے وہ فال تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے یوز کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا غلط ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اندر سلف ایجوکیشن کا سسٹم ہی ڈالا ہوا آپ کے اندر خود یہ بات ڈالی نہیں گئی کہ آپ خود بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ کو تو یہی ہے کہ جو بڑوں نے سکھایا وہ ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ جس خدا نے قسمت بنائی نا اسی نے عقل سلیم بھی دی ہے دنیا میں استعمال کرنے کے لئے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جیو میٹر لے گا جائے دعویر سار کی طرف جو بڑھوں گی آج کل جو سوشل میڈیا آگیا ہے یہ اینا ایپ آگیا ہے اور یوٹیوب پہ چیزیں ڈالی ہیں اور آج کل ہر بندہ ویڈیو ڈال کے بنا ہر بندہ رائٹر بھی خود بنا ہوا ہے ڈائریکٹر بھی خود بنا ہے کیمرامین بھی خود ہے ایڈیٹر بھی خود ہے اور ایکٹنگ بھی کرتا ہے ایکٹنگ بھی کرتا ہے آج کل کچھ ہمارے ڈراما سٹار بھی ہیں میں بات نہیں کرنا چاہوں گی تو وہ بھی نیگٹیف چیزوں کو اٹھا رہے ہیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہی لوگ جو اس طرح ہیں رسیکلی مشہور ہونے کا شوق فطری طور پر انسان اس معاشرے میں اپنے جو اطراف میں وہ چودری جسے کہتے ہیں مشہور ہونے کا شوق ہر انسان کا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا یا وہ اس کے لئے ایفرٹس نہیں کرتا کہ ہم کہاں جا کے کیسے مشہور ہوں گے یہ دعور صاحب نے بھی دیکھا ہوگا بڑے مشہور لوگ جو ہیں ویلوگ بغیرہ بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چینل بنایا ہے نہیں کوئی غیر ضروری نہیں ہے آپ پہ میں بات کروں آپ مجھ پہ بات کریں اور اپنی ٹیم پہ بات کریں تو میں اصل میں یہ میسیج دینا چاہ رہی ہوں میں یہ میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ وہی لوگ اگر اچھا کام کریں میں آپ کو اس بات پہ منڈ اپ کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا آپ کی دنیا میں کتنے لوگ ہیں اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو آپ سب کو خوش رکھ سکتے ہیں آپ جو اطراف کے لوگ ہیں باقی جو لوگ آپ کو جانتے نہیں ان کو خوشی یا غم کیسے دے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے ایکسیکلی بلکل دیکھیں ہم جب نوجوان تھے نومری تھی تو ہمیں واضح طور پر یہ معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کس سمت میں جانا ہے اور ہماری نومری میں تو صرف ڈاکٹر انجینئر ہی ہوا کرتے تھے اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنے پروفیشنز آگئے ہیں بلکل کہ آپ جس جگہ جاؤ زمین کھوت کے سونہ نکال سکتے ہو لیکن مقصد یہ بنیادی جو ایک فلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان جو ہے وہ ایک بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے آپ آج بھی کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیں کہ تم نے تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے زندگی میں کرنا کیا ہے جب تک کہ یہ چیز واضح نہیں ہوگا اس کے سامنے گول نہیں ہوگا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے فوج میں جانا ہے مرین انجینئرنگ کرنی ہے اب تو اکاوسٹک انجینئر ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اب ایک نوجوان کو کیسے پتا ہوگا کہ میں نے کیا بننا ہے یا کیا اچیف کرنا ہے وہ تو ماں باپ کو بول رہا ہوتا ہے کہ ماما میرے پیپر ہو رہا ہے اوپر کوئی جانا ہے آپ یہ جو بات کی ہے نا داور صاحب نے آپ اس کو سمجھیں انہوں نے ہنڈر پرشن صحیح بات کی ہے اور یہی ہے یہی فیکٹ ہے یہی فیکٹ ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے میں جب شو بیز میں آیا تو مجھے پتا تھا مجھے کہا جانا ہے میں وہاں ہوں اور دوسرے سب سے بڑی بات میں یہی بات کا جواب دے رہی تھی داور صاحب کا کہ میں نے کہا آج کے بچوں کو کچھ پتا نہیں ہے آج کے بچوں کو آپ سے بہت زیادہ پتا ہے ہم ابھی کسی بچے کو بولتے نا کہ وہ مامو آئے ان کو سلام کرو مامو آئے نا تو وہ سلام کریں گے تو وہ ہم سے بہت آگئے ہیں لیکن ان کو ڈیریکشن صحیح نہیں دی جاری ٹھیک ہے ایک تو بڑے بھی نہیں دے رہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ٹولز یہ گئے نا وہ ٹولز غلط ہیں ٹک ٹک کیسا ہے آپ بنائیں میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی برا اپ ہے ٹک ہے لیکن کس نے بنایا ہے ٹک ٹک یہ نہیں کہتا چائنا نے بنایا ہے اور چائنا کے اندر ٹک ٹک شام کو چھے بجے سے رات کو دس بے تک چلتا ہے باقی بیس گھنٹے بند رہتا ہے اور پور ساری ایڈکیشن چائنا والے ٹک ٹک پہ دیتے ہیں ساری انفرمیشن وہ ٹک ٹک سے پڑھا رہے ہیں اور کوئی دنیا کیا کر رہی ہے ہم لوگ بگاڑ رہے ہیں سب کچھ جو کچھ بنا ہوا تھا اس کو بھی گرا رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں افرہ تفری کا علم ہے لوگ اپنے بچوں کو اس طریقے سے نگہداشت یا پرورش نہیں کر رہے ہیں جس طرح کہ کرنا چاہیے کرنی چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشی حالات اب وہ نہیں رہے بہت افرہ ترفی ہے مہنگائی اتنی ہے کہ لوگوں کا جینہ مشکل ہو گیا ہے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو دو وقت کی روٹی مل جائے تو یہ بہت ہے پڑھائی وڑھائی تو ہوگی دیکھی جائے گی تو بہرحال لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بات کا قائلہ انور شاعر کا شعور صاحب کا ایک میں ربائی اکثر پڑھتا ہوں کہ جہد پہہم سے ذات بنتی ہے جہد پہہم سے ذات بنتی ہے کوششوں سے حیات بنتی ہے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کام کرنے سے بات بنتی ہے کیا بات ہے بلکل ہے تو میں صرف ایک یہ جیسے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ نوجوان میرے ایک مقصد لے کے آگے چل رہے ہیں جب تک کہ آپ کوئی مقصد زندگی کا نہیں بنائیں گے آپ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے کبھی یوٹیوب چینل کھولیں گے کبھی سوچیں گے کہ فیس بک سے کمال ہوں کبھی سوچیں گے کہ انسٹاگرام سے کمال ہوں یوٹیوب سے کمال ہوں تو یہ نہیں ہے مقصد ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس مقصد ہے تو کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی اور آپ اس کی زندہ مثال میں آپ کا ہی دیتا ہوں ہم صورت بات کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں واپس آتے ہیں اور تھوڑا سا محول کو ہم نے غمگین کر دیا تھوڑا سا انجوائے والا بناتے ہیں سونگ سنتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کیمرے کے بیک پہ بھی جانا ہے یا آگے یہ کیا کر رہے ہیں ان کی فلمیں ہیں ڈرامیں ہیں ان کی بات کریں گے لیکن ہم نے محول کو تھوڑا سا سائٹ کر دیا تھا چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ساتھ رہیے گا جی ناظرین بریک سے واپس آگئے ہیں اور ہماری بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہے ہیں اور انہی باتوں کے آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے کچھ گانے مانے سنتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیمرے کے پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے چل کے بات کرتے ہیں ابھی میں داور صاحب کے پاس جاتی ہوں جی داور صاحب بہت خوبصورت گپ شپ چل رہی تھی لیکن آج ہسی مزار کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں ڈرامے کر رہے ہیں فلم کر رہے ہیں فلم تو آپ بتا رہے تھی ماشاءاللہ میں خاموشی کے سفر میں رہتا ہوں ان دنوں اپنے گھر میں رہتا ہوں نہ جانے کیوں شاکی ہیں دنیا والے درد ہوں اپنے سر میں رہتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب سے میں واپس آیا ہوں تو انڈسٹری کافی چینج ہو گئی ہے پرانے جو دوست اہباب تھے ساتھی تھے وہ اب کام نہیں کر رہے ریٹائر ہو گئے پی ٹی وی سے اور نیجی چینلز میں نئے لڑکے لڑکیاں آ گئے ہیں کام کر رہے ہیں تو دوبارہ اپنے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ایک محنت طلب کام ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے تو انشاءاللہ ایک جذبہ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اپنے کامیابی ضرور میرے گی لیکن سر جو رزک لکھا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے ہاں لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے ہاتھ پاؤ مارنے ہاتھ پاؤ مارنے تو کچھ ہے ارادہ کیمرے کے بیک پہ جانا یا کوئی پروڈکشن میں آنا یا کوئی بچوں میں اس فیلڈ میں نہیں میرا ایک آئیڈیا ہے جیسے میں انشاءاللہ بہت جلد عملی جامعہ پیناؤں گا جیسے میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو کیا کرنا ہے تو میں نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام آج کل لکھ چکا ہوں تقریباً اور وہ انشاءاللہ کسی چینل سے بات کریں گے اگر وہ کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہا اسے یوٹیوب پہ لے کے آئیں گے اس میں ہم نیو پروفیشن کو انٹریڈیوز کر آئیں گے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بالوں جیسے اکاوستک انجینئرنگ ہے ٹھیک ہے اکاوستک انجینئرنگ کا کنسپٹ ہی نہیں ہے اکاوستک انجینئرنگ کیا ہے یہ ساؤنڈ سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے مرین انجینئرنگ ہے ٹھیک ہے مطبع اپنے ایرونالٹیکل انجینئر ہے مطبع بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن کے مطالق ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں نئے پروفیشن کو انٹریڈیوز کراؤں گا تاکہ نوجوانوں کو آگائی ہو کہ یہ پروفیشن بھی ہیں ہم اس میں بھی جا کے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرامی کی شکل بھی نہیں ہوگا یہ ایک ڈاکومنٹری ٹائپ کا پروگرام ہوگا اس میں ہم باقیدہ ان جگہوں پر جائیں گے جو پروفیشنلی انوالو ہیں ان سے بات چیت کریں گے ان سے پتہ کریں گے کہ یہ جو کالیفیکیشن ہے اس کے لیے مطبع کیا کرنا پڑے گا کہاں تک کی انٹر کے بعد آنا ہے یا گریجویشن کے بعد آنا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کیا تیاری کرنی پڑے گی اور کہاں جانا پڑے گا یہ تمام معلومات ہم نوجوانوں کو فرام کریں گے تو اس کو کنٹیلیو رکھیں گے یا کوئی ایک ہی اپیسوڈ میں سب نہیں نہیں ایک اپیسوڈ تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہر اپیسوڈ میں ایک پروفیشن کا انٹرڈکشن ہوگا اچھا گود ٹھیک ہے اب جیسے ایک اکاوسٹک انجینئرنگ اس کا ایک پروگرام ہوگا ٹھیک ہے آپ نے لائر تو نام سنے ہوں گے بہت سارے لائر بھی کئی قسم کی ہوتے ہیں ہمارے ہاں مارین لائرز کی بہت کمی ہے اور اس میں بہت پیسہ ہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے چیز میں ہمارے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے ابھی آپ یہ ٹی وی پہ بول رہے ہو تو یہ کوئی کر بھی گزرے گا آئیڈیا جب آپ دے دیتے ہو نا ایک چیز کا میں نے بھی ایسی بہت ساری چیزیں کی ہیں تو وہ دوسرے کر بھی بھائی کریں میں تو کہتا ہوں مجھے آئیڈیا مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا آئیڈیا کوئی چھوڑا لیں گا تو یہ تو فائدہ ہو جائے گا ہمارے کام ہوں ہمارا کام ہو گیا خراب کریں گے نا نہیں خراب کریں گے ایسا ہے میں ایک چینل پہ لے گئی تھی اپنا آئیڈیا لے گئی تھی بلکہ میں نے ان کو بنا بھی دیا تھا پیلٹ بھی شوٹ کر دیا تھا تو میں ان کے پاس لے گئی پیلٹ تو لے گیا گا پھر لے جہاں ہاں ایسا ہی تھا تو میں وہ بنا کے لے گئی تھی ان سے بات کی تھی ٹھیک ہے اگر میں کوئی پیپر بار کر لیتی تو اچھا ہوتا جب میں بنا کے لے گئی تھی تو اس سے پہلے وہ آنئر تھا تو ایسا آپ کو پتہ ہے یہاں تو ہوتا ہے میں نے بتایا نا کہ جیسے بھائی کی سوچیں میری بھی وہی سوچیں میں کسی مال بنانے کے لیے یہ پروگرام نہیں کر رہا ہوں صحیح میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملیں کیونکہ دیکھیں میں جو دس بارہ سال باہر رہا ہوں میں نے مختلف ممالک کے لوگوں کو دیکھا ہے اور جب میں اپنے لوگوں کو کمپیر کرتا ہوں تو اپنے لوگوں کو بہت پیچھے پاتا ہوں صحیح یہ پیچھے رہے کہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں تو اگر یہ صدرے ہوئے ہوتے تو اور یہ نہیں یہ بات نہیں ہے ہمارے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے اور دوسرے یہ ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کا معاملہ کہ مطلب برداشت نہیں ہے صحیح اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو برداشت بھی سکاتی ہے اور بولنا بھی سکاتی ہے بلکل جب آپ کے پاس جیسے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں آپ کو اگر اس پروگرام پر گرفت نہیں ہوگی تو یہ نہیں جا سکتا تو آپ بول نہیں پائیں گی اور مطلب اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے کس طرح نبائیں گی صحیح تو اسی طریقے سے جب آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کی معلومات حاصل کریں کہ کیا کرنا ہے اب ہم اپنی انڈسٹری کو لے لیں آج کل ہمیں بلائیا جاتا ہے اور ہاتھ میں سکرپ دے دیا جاتا ہے یا داور صاحب یہ سکرپ ہے اس کو کر لیجے ایسا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے نا لیکن آپ پیٹیو نہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سکرپ چھوڑیں کھڑے ہو جاؤ میں جو بولتا ہوں وہ بولتے رہے ہیں اور کیوں کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے اس دیوار کو دیکھ لیں اس کو دے لیں اور ایکٹر آپ کو کیوں دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں نے ساہرہ کازمی کی 98 یا 97 میں ایک سیریل کی تھی پی ٹی وی کی سات کرسطوں کی سیریل تھی ٹوٹل سات کرسطوں کی سیریل تھی اس کی سترہ ریئرسلز کرائی تھی کیا بات ہے تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا تھا آج بھی آپ ڈائلوگ بتا دیں گے آج ان سے پیچھیں یہ ڈائلوگ بولیں گے وہ جب سیٹ پر ہم گئے تھے تو ہمیں کوئی پرابلم دی تھی اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ مطلب quality کو نہیں دیکھا جا رہا quantity کو دیکھا جا رہا ہے تو ایک ڈائریکٹر نے بارہ سین نکالنے ایسے دیا جاتا ہے ان کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ اللہ شکر ہے میں بھی شجا بھی گواہ ہے میں بھی ایک سیریل کر رہی تھی تو ڈائریکٹر نے بولا اب ہم پہلا سین جیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کریکٹر تو تو چلتا ہے پہلا سین کر رہے ہیں تو اب سکرپٹ تو وہ دیتے نہیں ہیں اچھا اے ادھر دیکھ کے یہ بول دیں ادھر دیکھ کے یہ بول دیں ادھر دیکھ کے تو میں نے کہا سر اس کا پہلے کیا ہوا ہے بعد میں کیا ہونا ہے تو کہہ رہا ہے وہ اس کو چھوڑیں وہ ہم کرا لیں گے تو یہاں یہ کام ہو رہا ہے تو ہم میسیج کیسے کر رہے ہیں کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ تکنولوجی کی وجہ سے آرٹسٹ کا کام ہی نہیں ہے آرٹسٹ کا کام ہے آرٹسٹ ہوتا ہے بندر جو مداری جو بول رہا ہے وہ اگر آپ کرتے ہو تو آپ آرٹسٹ ہو یہاں پہ یہ چیز سے آپ کو سروایف کرنا ہے اور اگر آپ اپنی دنیا نہیں بنانی ہے تو آپ نئی چیزیں لے کر آئے اپنے پیسے لگائیں بلکل بلکل اسی طرح ہے جو روک آگے نکل گئے وہ یہی کر رہے ہیں اپنی اسٹوریاں اٹھا کر بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بلیم گیم کب تک چلے گا ہم تو یہاں پیدا ہو گئے سارے کام ہوتے تو ہم کو یہی رہ کے اور ساری چیزوں کو ڈیل کر کے ہی آگے بڑھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو بولیں کہ نہیں جی ابھی بڑھتے ہیں سونگ کی طرح سب کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں تو آپ ایک سونگ کوئی اتنی اچھی باتوں کے بعد ایک سونگ تو بنتا ہے میں کوئی سنگر توڑی ہوں سنگر نہیں ہے تو گھا تو سکتے ہیں اتنا اچھا کام جب کر سکتے ہیں لوگوں کو ہسنا سکھا سکھا سکتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میوزک لیکن ایسا گانا کہوں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا گا پھر ہاں اچھا پھر ناغ آئیں میں نے آپ کو وہ دین ہے ووڑ دین ہے کیا آپ کے آئے گا میں صرف میڈونا کے گانے سنتا تھا اچھا میڈونا کا گانا گنگونا سنتا ہوں گنگونا دے پھر آدل اور بشارت بھائی گائیں گے کیونکہ آپ لوگ اتنی خوبصورت باتیں اور اتنی انفرمیشن مل رہی ہے ناظرین کو کہ ہمیں ویسے گانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پروگرام کا ایک فارمٹ ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ گانا آئے گا چلو آج تھوڑا سا ایک استائی اور انترا گنگونا دے بس بشارت بھائی ساتھ دیں گے استائی اور انترا سن کے بیوش نہ ہو جائے ہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں سوڑ Path ای ایک حب ترجم loss موسیقی 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 اور دعور سر کے پاس چلتے ہیں آپ سے جو باتیں چل رہی تھی وہ جتنی بھی ہوں تو کم ہے تو آج کل کہاں کام کر رہے ہیں آج کل ایک سیریل ہے اس میں کام ہو رہا ہے اور ایک انقریب اگلے ہفتے تک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور بڑے خوبصورت باپ کے کریکٹر مل رہے ہوں گے جہاں تک آپ کی پیسرائیلٹی دیکھتے ہیں باپ کے بیرے تو خوبصورت باپ سوبر نہیں ہوتا ایک تو ہوتا ہے نا کھڑوس جوتی در تو ہوتا ہے نا کوئی نیگٹیف کریکٹر ملتے ہیں لیکن ایسے انسان کو میں سمجھتی ہوں کہ نیگٹیف کریکٹر میں تو سارے نیگٹیف کر رہا ہوں آپ کی کیا بات ہے آپ تو ہر فن مانا ہو ابھی ہمارے بھی کلاس لے رہے ہو یہاں پہ تو کر سکتے ہو نیگٹیف کر سکتے ہو لیکن بڑے خوبصورت کریکٹر بھی آپ نے کی ہیں آپ کے کچھ کمرشل اتنے ہٹ ہو گئے تھے اور میرے خیال میں وہ ایک ایک سال بھی چلے ہیں ایسی چیزیں بھی میں نے آپ کی رہی بلکہ میں نے جو الائیڈ بینک کے کمرشل کیا تھا اس کو تو تیسرا سال ہے آج اس لاحظ میں ابھی بھی تصویریں لگیں بینکوں پہ الائیڈ بینک کیا ہاں ہم نے بھی ایک نیجی چینل پہ ساتھ کام کیا تھا لیکن میرے خیال میں ہمارے سین اتنے ساتھ نہیں تھے لیکن سیریل بہت اچھا تھا محبت کرنا منہ ہے محبت کرنا منہ ہے محبت کرنا منہ ہے تو پھر آپ نے کی تو نہیں غلا محمد کاسر صاحب کا شیر ہے جو میں حالکہ میں اس کا ذکر اس لئے کرتا ہوں بار بار کہ وہ شیر بہت خوبصورت ہے اور میری کیمپین سے ریلیٹڈ ہے اور ان کا جو بیٹا ہے اماد کاسر جب میں نے کیمپین سٹارٹ کی تھی سب سے پہلا وہ بندہ تھا جس نے لبیک کہا تھا کہ میں آپ کی کیمپین میں آپ کے ساتھ ہوں آج سے میں پانچ لوگوں کو خوشی دوں گا تو ان کا شیر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا زبردست آپ نے ابھی جب ذکر کیا نا کہ اچھے باپ کے رول مل رہے ہوں گے یہ مل رہے ہوں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل رول زندگی کا ہے صحیح کہ اس میں اگر آپ اپنا کردار جو ہے صحیح طریقے سے نبھا جائیں ٹھیک ہے نا تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے طور پر بہت بڑی بات ہے ہم اپنے طور پر اپنا کردار صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ٹھیک ہے نا جہاں یہ خوشیاں دینے کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پانچ لوگ یہ کوشش کریں کہ آج کوئی غلط کام نہیں کریں گے ملکل یہ سوچیں کہ ہم کوئی پانچ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے ہمیں تو چھوٹ 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 دوسرے کی بات پر غصہ آجاتا ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے خوشیاں جو ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہے خوشیاں بانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایجگیڈ بھی تو کرنا ہے یہ بھی تو ایک سسٹم کا حصہ ہے نا ایک انسان سے محبت پوری انسانیت سے محبت ہے ایک انسان کی تربیت پوری انسانیت کی تربیت ہے یہ ہماری ٹائگ لائن تھی تو ایک انسان کے اوپر آپ وہ کریں اس کو تربیت دیں اس کو تربیت دیں اس کو سپورٹ کر دیں اس کی خوشیت دیں تو ایک بندے کو کر رہے نا دن میں یہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں میں بھی کر رہی ہوں پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گئے چھوٹی سی سوال آپ سے چھوٹا سوال کرتی ہوں اس کا جواب دینا پھر میں آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں یہ مجھے جواب دینا جو اچھا ایکٹر ہے تو آپ کی اتنی تو ابزرویشن ہوگی آپ نے بہت کام کی ہے ماشاءاللہ ہر اس فیلڈ میں کام کی ہے جو اچھا ایکٹر ہے وہ اچھا انسان بھی ہے آپ نے لوٹ کی ہے اس سے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اچھا ایکٹر اچھا انسان نہیں ہو سکتا اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ اس کو پروفیشنلی دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے میرا سیریل کلر دیکھا ہے تو آپ کو تو دنیا کا میں آپ کو برا آدمی لگوں گا کہ آپ نے جو دیکھا ہے دیکھیں کریکٹر جو بھی اچھا ایکٹر ہوگا اس کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے اگر وہ پروفیشنل بندہ ہے تو وہ بہت برا ہوگا کیونکہ آپ جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں میں مثال کے طور پر میں ایک بانڈری پر چلتا ہوں میں within the line کے concept پر چلتا ہوں نہ میں کسی کو آگے جانے دیتا ہوں نہ کسی سے آگے بڑھتا ہوں وہ ہے ہی نہیں within the line کا concept یا تو ہم کسی کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں سر پر بیٹھے ہوتے ہیں دل میں ہوتا ہے دل میں رہنا نائسی کا کسی نے بھی ہمیں یا تو قدموں میں رکھا جاتا ہے اور جب ہمارا ٹائم آتا ہے ہم فوراں سر پر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اب ان سے اجازت چانے کا ٹائم آگیا ہے اور جاتے جاتے بشارت بھائی سے سونگ بھی سنیں گے اور عادل آپ خدا حافظ کریں بہت ساری خوبصورت باتیں کی شجا سر نے اور داور سر نے بہت پیاری باتیں اور مجھے تو اتنا موقع ہی نہیں ملا بھولنے کا اور بشارت بھائی سے سونگ سنیں گے اور آخری آپ کا سوال ہے داور سر سوال نہیں ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی جی میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی آپ لوگوں کا بہتر شکریہ اور جاتے جاتے آپ لوگ میسیج دے سکتے ہیں جو بھی آپ نے آپ بات کرتے ہیں جو بھی ہماری آج گفتگو ہوئی ہے اس کا میں نچوڑ جو ہے وہ میں ایک اس واقعے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پہاڑ سے ندی پوٹی اور میدہ میں ندی بہت چلی قدرت کا یہ حسین عظارہ سے عظически میں آپ دیالا ایک شخص بیٹھا دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بچھو پانی کی بہاوں کے ساتھ بہتاہا چلا جا رہا ہے اس آدمی نے اس بچھو کو ہاتھ delivering نکالنے کی کوشش کی اس بچھو نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی اور پھر پانی میں توڑ جاتا ہے اس نے دوسری بار بھی کوشش کی بچھو نے وہی حرکت کی ٹیسری بار بھی کوشش کی بچھو نے وہی کیا اس کو کاٹنے کی کوشش کی اور پانی میں توڑ گیا تو وہاں قریب ہی ایک آدمی بیٹھا وہ یہ تمام ماجرہ دیکھ رہا تھا اس نے کہا تم کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے وہ ایک حیوان ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو اس آدمی نے اس کی طرف بڑی مطانت سے دیکھا اور نہایتی سنجیدگی سے جواب دیا کہ وہ ایک حیوان ہو کے اپنی حیوانیت نہیں چھوڑ سکتا تمہیں انسان ہو کے اپنی انسانیت کیسے چھوڑ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم آدمیوں کے حجوم میں انسان نظر آئیں صحیح بہت خوبصورت بات کی اگر ہم آدمیوں کے حجوم میں انسان نظر آ جائیں گے تو یہ تمام جو پرابلمز جو آپ نے اور ہم نے مل کے ذکر کیا یہ سب خود بخود ختم ہو جائیں گے یہ بات کہ یہ نچوڑ تھا سارے بات کا سارے پروگرام کا نچوڑ تھا بہت خوبصورت بات کی ہے اور پروگرام بلکل ختم کرنے کا دل نہیں چاہرہ ایک منٹ رہ گئے اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے ستاروں کے ساتھ اسی پروگرام میں میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات یہ حادثہ بھی میری جان کبھی تو ہونا تھا موسیقی 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 وہ مجھے کو توڑ کر یوں جوڑتا رہا اکسر وہ مجھے کو توڑ کر یوں جوڑتا رہا اکسر میں اسے کے باستے جیسے کوئی رونا ہے باستے جیسے کوئی رونا ہے جو داستاوں نے کہنا تھی پھر ادوری رہی جو داستاوں نے کہنا تھی پھر ادوری رہی کہ میں بھی تھک سا گیا اسے پھر ادوری رہی کہ میں بھی تھک سا گیا اسے پھر ادوری رہی کہ سونا تھا جہاں دیسا بھی میری جام کبھی تو ہونا رہا موسیقی 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 موسیقی